میرے بھائیوں ہمیں بتایا گیا حدیث پاک میں کہ اپنے مال و دولت کے ذریعے اپنے مال کو بچاؤ یعنی جب آپ صدقہ کرتے ہیں خیرات کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں تو دراصل آپ کا مال کم نہیں ہو رہا تھا بلکہ آپ اپنے مال کو پاکیزہ پاک و صاف کر رہے ہوتے ہیں تو حدیث پاک میں اپنے مال و دولت کے ذریعے اپنے مال کو بچاؤ اور اپنی بیماریوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو اور اپنی مصیبت کی لہروں کا سامنا دعا اور گریہ زاری کے ذریعے کرو اس حدیث پاک میں جو بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ اپنے مال کے ذریعے پاک و صاف کرو بچاؤ اس میں اضافہ کرو اور اپنی بیماری کا علاج صدقہ دے کے کرو لوگوں کی مدد کر کے کرو اور اپنی مصیبت کو دور کرنے کے لئے امتحان اور ازمائش کو دور کرنے کے لئے اللہ پاک سے دعا کرو آنسوں اور گریہ زاری کرو اللہ پاک کی بارگاہ میں جب انسان کسی غریب کسی مستحق کسی ضرورت مند کی مدد کرتا ہے تو اللہ پاک یقیناً اس کی بیماری کو دور کرتا ہے اس کی مشکل کو آسان کرتا ہے اور اس کے مال میں برکتیں عطا فرماتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک صدقہ اللہ پاک اللہ تعالی کے غصے کو تھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے یعنی اگر اللہ کے عذاب سے بچنا ہے اور بری موت سے بچنا ہے تو پھر آپ اپنے مال و دولت کو خرچ کریں اسی طرح سے بخاری شریف میں ابن ماجہ میں امام مسلم نے اس حضیث پاک کو لکھا کہ امیری کسرت مال سے نہیں ہوتی بلکہ اصل امیری دل کا غلی ہونا ہے آج لوگ سمجھتے ہیں جس کے پاس بہت بڑی مال و دولت ہے بہت بڑی گاڑیاں ہیں بینک بیلنس ہے کاروبار ہے وہ امیر ہیں لیکن اللہ کی راہ میں اصل امیر وہ ہے جو دل سے غنی ہے یعنی دل سے غنی وہی ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے جو حقوق العباد اپنے پورے کرتا ہے جو معاشرے میں بھلائی پھیلاتا ہے اسی طرح سے ہم اگر بروگئی so permite صاحب Using Seven ou کو begele لئی اصلتی وجہ matt Pe endors موسیقا 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 موسیقا